اسلام علیکو ویوز ہیپی پلانرز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے کہ خریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں اچھ اچھ پودے گروہ کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ریڈ لانگ ریڈیشز دکھانے لگا ہوں تو یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی گروہ ہوئی ہیں یہ ایک منفرد ویرائیٹی ہے ویسے تو گاجر کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور مولی کا سفید ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ جو مولی ہے اس کا رنگ بھی سرخ ہے باہر سے اس لیے یہ ایک منفرد ویرائیٹی ہے اور بہت زبردست قسم کی کہہ لیں کہ سیلاد وغیرہ میں استعمال کرنے کے حوالے سے یہ ویرائیٹی بڑی اچھی ہے ابھی اس ویرائیٹی میں کچھ ریڈیشز ایسی ہیں کہ مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ ریڈی ہیں ہارویسٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے تو یہ میرے خیال میں تو ریڈی ہے اور اس کو نکالتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ماشاءاللہ سے میں نے ہارویسٹ کر لی ہے بہت خوبصورت اور منفرد ویرائیٹی مولی کی سرخ بلکل باہر سے اندر سے یہ سفید ہوتی ہے ریڈیش کو میں نے واش کر لیا ہے اب اس کا کلر دیکھیں کہ بلکل لالو لال ماشاءاللہ سے خوبصورت یہ ویرائیٹی اس طریقے سے دیکھیں کہ بلکل گاجر بھی اتنی سرخ نہیں ہوتی جتنی یہ سرخ لگ رہی ہے سرخ مولیوں میں جو گول والی سرخ مولی ہوتی ہے وہ زیادہ کومن ہے اکثر آپ نے دیکھی بھی ہوگی بہت سے لوگوں نے گروہ بھی کی ہوگی سرخ راؤنڈ ریڈیش جو ہوتی ہے جو کہ سلاد میں یوز کی جاتی ہے جبکہ یہ لمبے والی جو مولی ہے یہ بہت ہی کہہ لیں کہ منفرد ویرائیٹی ہے کیونکہ یہ بلکل سفید مولی کی طرح لمبی ہے اور ریڈ ہے تو دیکھنے میں ماشاءاللہ سے کافی منفرد لگتی ہے ویرائیٹیز والی جو یہ ریڈیشز ہوتی ہیں ان کی ہارویسٹنگ جلدی کرنی ہوتی ہے ورنہ ان کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں رہ جاتا جو سرخ مولی گول والی ہے وہ تو تقریباً 20 سے 25 دن کے درمیان درمیان ریڈی ہو جاتی ہے ہارویسٹ کرنے کے لیے اس لئے کے لیے یہ والی جو مولی ہے یہ پچھلے سال جو میں نے ویرائیٹی گروہ کی تھی وہ اوپر سے سرخ تھی اور نیچے سے اس کی ٹپس جو تھیں وائٹ تھی وہ بھی اگر زیادہ بڑی کھڑی رہ جائے یعنی کہ بڑی کرنے کے لیے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھا نہیں رہ جاتا تھا تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی سائز میں ہارویسٹ کر لی جائے تو بہتر ہوتا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ سے سویس چارڈ کے پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں رینبو سویس چارڈ ورائیٹی تو انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی ہارویسٹنگ کریں گے یہ ابھی تھوڑا سے چھوٹے ہیں سویس چارڈ کافی بڑی ہوتی ہے تو ان کی بھی ہارویسٹنگ کی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا زبردست ورائیٹی ہے سویس چارڈ کی گارڈن میں گروہ کرنے کے حوالے سے اوریڈ ویورز یہ ایک خوبصورت ریڈش کی ورائیٹی تھی ابنا بہت سا خیار رکھئے گا چینل کو ضرور سکرائب کیجئے گا کافی ساری اور بھی یونیک ورائیٹی ماشاءاللہ سے گارڈن میں لگائے ہوئی ہیں جیسے جیسے یہ پکے تیار ہوں گی تو ان کی ہارویسٹنگ بھی انشاءاللہ کریں گے پھر بات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ